جب صاحبان کا سو موٹو نوٹس چل رہا ہے ہیرنگ چل رہی ہے اگر عمران خان صاحب وہ مضبوط سٹرینڈ نہ لیتے پاکستان کی عزت پاکستان کی غیرت پاکستان کی سلامتی کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس لیول کا فرٹ نہ آتا ہائی کورٹ کے محترم جب صاحبان کو تو عمران خان صاحب کا کیس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس ہے گھٹر صاحب کے کیس کے بعد لیکن یہ کیس بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس کیس نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جناہ کے پاکستان میں آئندہ رہنا ہے یا ہم نے ایک جنگل میں رہنا ہے ایک ایسے جنگل میں جہاں بس ایک بادشاہ ہوگا اور جو مرضی ہو وہ کرو جس کی لاتھی اس کی بینس یا پھر ہم اس آدمی کے پاکستان میں رہے جس نے اس قلم کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا میرا اشارہ بابا قوم محمد علی جناہ صاحب کی طرف ہے جو خود ایک بیرستر خود ایک وکیل تھے خود ایک قانوندان تھے کونسٹیوشنلیس تھے میرے دوستو چھے ججز کا یہ لیٹر یہ ہماری ہمارے معاشرے کا ہمارے ملک نظام کے چلنے کا اور ہماری اخلاقی اور ہماری معاشرتی پستیوں کی داستان ہے اور ایک پوسٹ مارٹن ہے کہ وہ ملک وہ ملک جو بنا عیم کی بالا دستی کیلئے انصاف کیلئے اور وہ امت اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے وہ امت جس کے دامن میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عظیم فعل ہے کہ جب وہ قاضی قضاعت کے عدالت میں پیشور کھڑے ہوئے اتنی عظیم ہستیاں جنہوں نے عزت کا میار دیا اور بتایا کہ آپ نے چاہے جتنا بھی اختراف ہو ایک جج کا ایک قاضی کا کتنا اعترام ہے ایک افسوس کی بات ہے کہ جنہوں نے اس ملک میں انصاف دینا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا وہ مجبور ہوئے کہ اپنی گھر کی بات عوام کی عدالت میں لے کے آئیں اصل میں تو یہ جو چھے ججز کا لیکٹر سپریم جوڈیشن کونسل کو لکھا گیا تھا اصل میں تو یہ عوام کی عدالت میں آیا ہے کیونکہ اگر اندرونی طور پر یہ حل ہوتا تو ہو جاتا عوام کی عدالت میں جب آیا تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب سو موٹر نوٹس لیا تو قوم کے پوری قوم کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے جہاں ہم انصاف لینے جاتے ہیں تو انصاف دینے والوں کی یہ حالت ہے کہ آج ان کو انصاف چاہیے پہلی بات پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اور ہم سب بطور سیاسی کارکن اور وکیل ہر وہ پاکستانی جو پاکستان میں انصاف کی بالدستی پر یقین رکھتا ہے میں اپنی سپریم کورٹ کو اور اس کے موٹرن ججز اہبان کو اور چیف جسٹس صاحب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ مضبوط فیصلہ کیجئے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ملک ریاست پہلے اس بات کی اصلاح ہو جائے ریاست کو ادارہ نہیں ہم سب ریاست ہیں کوئی ادارہ یہ کلم نہ کرے کہ وہ ریاست ہے ہم سب ریاست ہیں اور ریاست کے بنیادی اکائیاں ہیں جو ڈشری ہے پرلیمان ہے اور انتظامیہ ہے حکومت ہے جس کے سیول آمز بھی ہیں جس میں قانون کی وزارت ہے جس میں دفاع کی وزارت ہے جس میں خارجہ کی وزارت ہے جس میں زراد کی وزارت ہے جس میں سائنس کی وزارت ہے اور جس میں بہت سی وزارتیں ہیں دفاع کی وزارت کی نیچے آپ کے گجزیلی ادارے آتے ہیں جس میں پاک فوج ہے جس میں انٹر سرویز انٹیلیجنس ہے جس میں ایم آئی ہے اور بہت سے ادارے اور بھی ہوں گے یہ سب پاکستان کیلئے اہم ہیں کوئی پاکستانی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جوڈشری نہ رہے اور پاکستان چلے اسی طرح کوئی محبے وطن پاکستانی یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس نہ رہے اور پاکستان چلتا رہے یا پاک فوج نہ رہے اور پاکستان چلتا رہے یہ سب پاکستان کی لازم و ملزوم ہے بارچہ اگریشن ہوگی تو فوج کڑی ہوگی پیچھے قوم کھڑی ہے اندر کا دشمن سادشے بنے گا دہشتگردی کرے گا خدا نخواستہ بین الاقوامی سطح پہ ہمارے خلاف ہمارے اندر کے لوگوں کو خدا نخواستہ یوز کرے گا جو سادشے کرے گا اس کے خلاف آئی ایس آئی سیسا پلائیوی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی قوم ساتھ کھڑی ہے اسی طرح اگر عدلیہ نہ رہے تو قوم کہاں جائے قوم کو اگر انصاف نہیں ملے گا پھر این آرکی ہوگی اور خدا نخواستہ اگر پارلیمان اور انتظامی اپنا قدار ادا نہ کرے یہ ایسے یہ کہ باڈی ہو لیکن اس کا سر نہ ہو تو ثابت یہ ہوا کہ جس طرح بدن کے لیے سارے آزاز ضروری ہیں آنکھ ضروری ہے کان ضروری ہے دماغ ضروری ہے اسی طرح جس طرح ایک گاڑی کے انجن کے لیے سب کل پرزے ضروری ہیں لیکن جب ایک پرزہ کام خراب کر دے کسی دوسرے پرزے کا کام کوئی پرزہ نہیں کر سکتا آنکھ کان کا کام نہیں کر سکتا اور ہاتھ ٹانگوں کی ڈیوٹی نہیں دے سکتی اسی طرح جب ایک ادارہ اپنے حدود سے تجاوز کرے گا آپ کا سسٹم ڈس بیلنس ہوگا اس میں نقصان ہوگا اور یہی ہوگا جو چھے ججس سائبان میں آپ کو پوست مارٹم کر کے دے دیا ہے کہ یہ آپ کی پوست مارٹم رپورٹ ہے یہ آپ کی ایک سیرے رپورٹ ہے عمل کرنا ہے ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو کر لو نہیں ہے ایسے چل تو ویسے بھی رہا ہے اب ادارے بزاتے خود کچھ نہیں ہوتے ادارے انسانوں سے بنتے ہیں لیکن انسانوں کا عمل اداروں کی عزت بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے اگر کوئی شخص اس جوڈشری میں جس کے ہم پروٹیکٹرز ہیں بطور وکیل میں پہلے وکیل تھا اس کے بعد سیاسی کارکن بناوں مرسا دامر ڈوگر صاحب چیف ویپ کھڑے یہ نسل در نسل سیاست میں ان کے والد محترم بھی پارلی معاملہ میں رہے یہ بچے تھے جب والد صاحب کے ساتھ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے لیے لیکن ہم پہلے اس آئین کے پروٹیکٹر ہیں بطور وکیل پھر سیاسی کارکن ہیں لیکن اگر اس جوڈشری میں جسٹس کورنیلیس بھی رہے ہیں لیکن یہاں کچھ جسٹس مونیر صاحبان اللہ سب کی مغفرت فرمائے وہ بھی رہے ہیں تو کیا کسی غلط جج کے کسی عمل کی وجہ سے جوڈشری کو بدنام کیا جائے اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں اگر حساس ادارے میں سے لوگوں نے تجاوز کیا ہے تو ہم حساس ادارے کا نہیں لیکن ان لوگوں کا اعتصاق ہونا چاہیے جن کی وجہ سے ان اداروں پہ حرف آتا ہے اس لیے عمران خان صاحب کا یہ مضبوط سٹینڈ ہے وہ جیل میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ اس کو صرف اپنی وزارت عظمہ کہیے عمران خان آپ سب کیلئے بیٹھا ہے کہ آئین کی والا دستی ہوگی جس طرح سپریم کورٹ کے ماتھے پہ لکھا ہے اندر بھی لکھا ہے کہ فاکم بین النازم العدل کہ لوگوں کے بیچ آپ فیصلہ کرو عدل کے ساتھ اور پارلیوان کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کے لیے عمران خان کھڑے ہیں ہم ایک بات پھر کہنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کو درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس پہ مضبوط فیصلے دیجئے قوم آپ کو اپنے سر اپنے پلکوں پہ بٹھائی گی عمران خان صاحب کی پوری تحریک ہی آئی ان کی بالا دستی کیلئے ہے اور ایک چیز اور بھی موتنم چیف زیسٹس صاحب سے بسد اعترام درخواست ہے آپ نے شام کو یہاں عدالت لگائی ہم نے آپ کو آپ کی ہم نے ستائش کی اور اپریشیٹ کیا کہ جو آپ نے آٹھ فروری کا الیکشن اس کے بارے میں آپ نے تاریخی کلمات ادا کیے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے آٹھ فروری کوئی الیکشن ہوگی میری درخواست ہے موتنم چیف زیسٹس صاحب سے بطور وکیل بطور سیاسی کاکن بطور پاکستانی کہ صرف الیکشن کرانا اہم نہیں اس کا صاف شفاف ہونا بھی اہم ہے جو اس الیکشن میں ہوا میں بسد اعترام ارز کروں گا موتنم قاضی فائدیسہ صاحب یہ آپ کے فیصلے کی خلاف عرضی ہوئی ہے آپ نے جب فرمایا تھا کی رہے ہونا چاہیے الیکشن تو ہو گیا لیکن فریو این فیر نہیں تھا یہ آپ کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے موترم قاضی فائدیسہ صاحب کیونکہ آپ کی رپٹیشن ہے کہ آپ مضبوط فیصلے کرتے ہیں اور آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو اب وقت ہے سٹینڈ لینے کا ہمیں اکثر عمران خان صاحب اللہ عنہ کو زندگی دے وہ کہتے تھے کہ لیڈر سٹینڈ لے کے بنتا ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں میں قاضی فائدیسہ صاحب سامنے یارز رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سو اموٹو نوٹس لیجئے آپ اس الیکشن پہ سو اموٹو نوٹس لیجئے میں اپنی پارٹی کی قیادت سے بھی درخواست کروں گا اور میں نے یہ مدہ رکھا ہے اور آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ میں دوبارہ یہ مدہ رکھوں گا کہ پارٹی ون ایٹی فور تھری میں یہاں آئے اور سپریم کورٹ کو درخواست کریں اور ہم کریں گے انشاءاللہ کہ سپریم کورٹ اس الیکشن پہ سو اموٹو نوٹس لے کے اسی طرح جس طرح دو ازار چودہ میں چار حلقوں پہ جوڈیشنل کمیشن بنا تھا کیونکہ سپریم کورٹ ایڈیوڈکیٹی فورم بھی ہے اور انکوزیٹورل بھی ہے تو جس طرح آپ نے آٹھ سے دس سال پہلے ایک جوڈیشنل کمیشن بنایا اور اس نے انیویسٹیگیٹ کیا اس الیکشن کو جہاں بات سے چار حلقوں کی تھی یہاں بات ڈائیسو حلقوں کی ہے اور یہاں بات سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جانی کی ہے کیونکہ میری بات آئینی ہوگی میری بات غیر جذباتی ہے میری بات بہت سمجھ بوٹ سے اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت امید آپ کی توجہ اب بھی میرے ساتھ ہوگی ایک منٹور آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت اور آئین کی بنیادی شکوں کے تحت پاکستان کا ہر ادارہ چاہے وہ سیول آرن فورسز ہو آرن فورسز ہو حساس ادارہ ہو سیولین گارمنٹ ہو کوئی بھی ادارہ ہو سپریم کورٹ کے فیصلے کی سپورٹ میں اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے جب سپریم کورٹ نے ازاد شفاف الیکشن کا حکم دیا کس قانون کے تحت کس آئین کے تحت اس فیصلے کو ایکزاست نہیں ہونے دیا گیا لٹر ان سپیرٹ میں امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا جب کمیشنر راول پنڈی نے وہ باتیں کی کیا وہ اپنے آپ سے پول گا تھا جب لوگوں کے ہاتھوں سے کاغذات چھینے گئے وہ کس قانون کے تحت جب لوگوں کو اغوا کیا گیا وہ کس قانون کے تحت میری جماعت کا اپوزشن لیڈر عمر عہوب کمپین نہیں کر سکا مردان کے میرے لیڈر عاطف خان صاحب کمپین نہیں کر سکے میرے دائیں طرف عامر ڈوگر صاحبہ ان سے پوچھئے کتنے مہینے کمپین کی آخری ہفتہ ایک نکلے ہوں گے میں ہمیشہ مہینہ ایک کمپین کرتا تھا صرف چودہ پندرہ دن میں نکل سکا اپنے مردان میں میرا سوال ہے کہ ہم تو پھر بھی نکلے بہت سے لوگ نکل ہی نہیں سکے جو لوگوں کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج بھی خواتین علی حمزہ صاحبہ جیسی اور ڈاکٹر یاسمین راشد پچاسی سالہ خاتون جو فخر ہے حماد ناسو پی ٹی آئی کا بلکہ لاہور اور پورے پاکستان کا ان جیسے لوگوں کو جب الیکشن میں حصہ ہی نہیں لینے دیا گیا جب ان کے کیمپسی نہیں لگنے دیے گئے تحریک انصاف کا آج بھی لاہور میں پنجاب میں کوئی آفیس ورکنگ پراپر نہیں ہے تحریک انصاف جو عمل کی سب سے بڑی جماعت ہے چیپ جسی صاحب ہمیں آفیس نہیں کھونے دیا جارہا ہم جلسہ نہیں کر سکتے ہم پیس و پروٹیسٹ نہیں کر سکتے تو یہ کس نے آپ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے اس لیے درخواست ہے آپ سوہ موٹر نوٹس لیں یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن تھا جس پہ ڈاکا ڈالا گیا ہے آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے کیونکہ صرف الیکشن کرانا اہم نہیں ہے فری اینڈ فیر الیکشن کرانا اہم ہے اور آخری بات حکومت کی طرح سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے ہم جمہوری لوگ ہیں آمیر بھائی ہمیشہ پولٹکس کی بات کرتے ہیں سیاسی ایشوز پہ ان کی بڑی نظر ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل سیاسی انداز میں نکلے ہم مذاکرات صرف سیاسی فورسز سے کریں گے یہ کلیر ہو جائے آئین کے پراملٹر کے اندر پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلشمنٹ سے ہے وہ دور ہو سکتی ہے لیکن مذاکرات صرف اور صرف سیاسی فورسز سے جہ آئین کے اندر ہے لیکن نکتہ یہ ہے یا اپنے مذاکرات اس لیے کرنے کہ ملک مسائل کا حل نکلے آخری بات اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو پہلے عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے ان کی رہائی کے لیے بنیادی اور ٹھوس اقدامات کیا جائیں اور ساتھ ساتھ باقی اصیران کی رہائی اور منڈیٹ کی واپسی کا روڈ میپ اگر آپ یہ سٹیپس لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جو بات جو آفر زرداری صاحب کی طرف سے آئی یا رانا سنہ علا صاحب کی طرف سے آئی یا اور نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے مہتن لیڈران کی طرف سے آئی ہے وہ صرف آفر نہیں ہے وہ عمل کے لیے ہے کیونکہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صرف بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے عمل نہیں ہے اور یہ بھی سوال ہے کہ جو مذاکرات کی آفر آپ کر رہے ہیں کیا حکومت باختیار ہے اپنے فیصل انپلیمنٹ کرانے میں اور اگر آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو محول تو بنائیں میں صرف ایک سیاسی کارکونی ایمینے نہیں امران خان کی جماعت کا تحریک انصاف کا ایک وکیل بھی ہوئے ان محترم عدالتوں کا ہائی کورٹ کے لیول تک کل مجھے اپنے لیڈر سے ملنے تک نہیں دیا گیا ہم مکلہ بیٹھے رہے اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں آپ نے امران خان صاحب کو آخری بات آپ نے امران خان صاحب کو ایسے رکھا ہوا ہے اڈیالا میں جیسے اڈیالا نہ ہوا گونٹو نامو بے ہو گیا کیا اڈیالا پہ آئین پاکستان کا عمل درامت نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو تو آپ کا عمل ثابت کرے گا آپ کا گفتار ثابت کرے گا کہ آپ کیسا کتنا کوئی فیوربل محول بناتے ہیں بہت شکریہ عامل ڈوگر صاحب ایک دو منٹ بابیں آپ پاک آپ آج تو پینکورٹ نے یہ سوال اٹھایا تھا جتنے معاملات ہیں پہلے ہی آپ کے پاس آئین میں بہت اختیار ہے بات عمل کرنے کی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ واک ڈو ٹاک جو بات کرتے ہیں وہ قرآن میں بھی ہے آپ جو اچھی بات کرتے ہیں اس پر عمل کیوں نہیں کرتے آپ تو قرآن پڑھتے ہیں عقل سے کام کیوں نہیں لیتے یہ موجود قوانین ہیں اس پر عمل ہو سکتا ہے اس سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن اگر اداراجاتی اداراجاتی ریفارم کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے مزید قانون سازی کی ضرورت ہے تو پارلیمنٹ کا کامی قانون سازی ہے اور پاکستان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ہر وقت قانون سازی کریں گے جس سے معاملات بہتر ہو علی محمد صاحب آپ کیا ایسے مذاقرات چاہتے ہیں جس میں سیاسی فورسز حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی ساتھ بیٹی ہوئے یا صرف سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں بیٹھیں جہاں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوگی ان سے رابطہ کا کام حکومت کا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج اور باقی زیلی ادارے جب فرنس منسٹی کی طاعت آتے ہیں وہ حکومت کا قام اپوزیشن کرنا ہے میرے خواہل میں تمام پورسز کو سر جھوڑ کے بیٹھنا چاہیے سوال کیا گیا ہے کیا سب نون لکھ سے مذاقرات ہوں گے پیپلز پارٹی بیچ میں سے نہ نکلے پیپلز پارٹی خاتی بیچ میں ہے اور بیٹھتی سائٹ پہ ہے میں تو کہنا چاہتا ہوں جو سولہ مہینے کا آپ نے کیا تھا وہ آپ نے ملکہ ہی پانکستان کی تباہی کیا تو ٹھیک کرنے میں بھی اپنا پورا پورا ایسا ڈالی آئے جی آؤ جی آئے جی ایک بڑا یارے 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 دو سے